اور اس کے بعد ایک اور اہم اختلاف اس امت کے اندر پیدا ہوا جسے آپ سیاسی اختلاف کہہ سکتے ہیں خلافت کا اختلاف کہہ سکتے ہیں عمارت کا اختلاف کہہ سکتے ہیں یہ اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخف کیا جائے کس کو امیر مقرر کیا جائے لہذا اس سلسلے میں انصار نے یہ فرمان سنایا منا امیر ومنکم امیر کہ ہم میں سے ایک امیر ہونا چاہیے اور تم میں سے ایک امیر ہونا چاہیے گویا کہ سلمانوں کے دو امام دو خلیفہ مقرر ہونے چاہیے تاکہ یہ تناغہ ختم کیا جا سکے لیکن حضرت ابو بغی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عظیم سیاسی اختلاف کو اور ان کے جو جانشین تھے ان کے بعد جو خلیفہ دو میں حضرت ابو فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث رسول کے ذریعے سے اتنے عظیم سیاسی اختلاف کا خاتمہ کر دیا آج بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی دھڑے ہیں جو سیاست میں مسروف عامل ہیں ان کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس خلیفہ راشد کا طریقہ اختلاف اور اس کو حل کرنے کا طریقہ ان کو اگر یہ لوگ اپنا لیں آج بھی ہمارے سارے سیاسی اختلافات ختم کیا جا سکتے ہیں حضرت ابو بغی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہو سنا ہے آپ نے فرمایا ہے اللہ امت و ان قریش کی مسلمانوں کے حاکم اور ان کے ذمہ دار اور خلیفہ قریش خاندین سے ہونا چاہیے لہذا یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ خلیفہ قریش خاندین سے ہوگا اب اس کے بعد یہ بات رہ جاتی ہے کہ قریش خاندین میں کس کو مقرر کیا جائے ابھی یہ بات تین نہیں ہو سکی ہے حضرت مرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انسار کو مہاجرین کو مقاتب ہو کر فرمایا کہ سن لو تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو یہ ہمت کر سکتا ہے اور یہ جرت کر سکتا ہے کہ ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اس عوضے اور منصب کے لئے لہذا کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صلاح جیسی نماز جیسی اہم عبادت کی امامت حضرت ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد فرمائی تھی کسی اور نے آپ کی موجودگی میں صلاح کی امامت نہیں فرمائی ہے لہذا عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنت کے ذریعے سے اس سیاسی اختلاف کو ختم کیا اور ابو بغر نے اللہ کے رسول کی قولی سنت کے ذریعے سے اس سیاسی اختلاف کا خاتمہ کر دیا کتنے شریف لوگ تھے اور کتاب اللہ اور سنت رسول کے سچے ماننے والے لوگ تھے کسی نے بھی حدیث رسول سننے کے بعد جرات نہیں کی کہ نہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث نہیں مانتے آپ کے فعل کو تسلیم نہیں کرتے سارے لوگوں نے اس فیصلے کو قبول فرمایا اور اس امت کے اندر ایک عظیم اختلاف پیدا ہو سکتا تھا لہذا حدیث رسول کے ذریعے سنت رسول کے ذریعے سے اختلاف ختم ہو گیا آگے چلتے ہیں